یہ لاہیں سی اے انارسی لاہیں ہیں تو اس میں بھی ان کو موں کی کھانی پڑے گی کیونکہ ہندوستان کی جنتہ کہہ رہی ہے ہم کو روجگار چاہیے سچا چاہیے سواس چاہیے ہم کو بہتر زندگی چاہیے اور دلی کی جنتہ نے ابھی ان کو کرنٹ لگایا ہے دلی کی جنتہ نے کہا کہ مجھے سی اے نہیں چاہیے مجھے انارسی نہیں چاہیے مجھے بہتر سواس سچا روجگار چاہیے ہندوستان کی تمام خواتین خاتونیں ہندو مسلمان سکھ بھائی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرتیق ہے کہ یہ ہندوستان گاندھی کا ہندوستان ہے یہ ہندوستان امبیٹگرجی کا ہندوستان ہے یہ گوٹ سے اور ساور کر کا ہندوستان نہیں ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم ویرودی بھی لائے اس لیے ہم لوگ ویرود نہیں کر رہے ہیں یہ سمدھان ویرودی بھی لائے اس لیے آئے ہیں ابھی ایک سا جناب سوال کر رہے تھے کہ ٹیبل طلاق پر اٹیک ہوتا ہے بابری مسجد کا مسئلہ ہوتا ہے دھارہ تین سو ستر کا معاملہ ہوتا ہے تو مسلمان اتنے مخر نہیں ہوتے لیکن آج مسلمان اس مسئلے پر اتنے مخر کیوں ہیں تو میں کہنا چاہوں گی کہ اجادی کے لڑائی کے دوران چالیس ہجار علماؤں نے شہادت دی تھی دلی سے پیشاور تک ایسا کوئی پیڑے نہیں ہوگا جہاں علماؤں کے لاشنا ٹانگی گئی ہو تو ہم لوگ سمدھان کو ماننے والے لوگ ہیں اپنے دیش کو محبت کرنے والے لوگ ہیں تو جب آپ میرے اوپر حملہ کر رہے تھے تو میں خاموش تھا لیکن اب بات دیش کے سمدھان کی ہے اس کی آدھر اوصول آئین اور صدحان کی بات ہے اور ہندوستان کی جو آدھرش اور سنسکرٹی کی جو جڑے ہیں اتنی مجبوط ہیں کہ اگر تم اس کو کھوکلا کرنا چاہو گے تو ہندوستان کا بچہ بچہ شاہین باغ میں بیٹھے گا بچہ بچہ شاہین باغ میں بیٹھے گا یہاں کی خواتون خواتین ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی اپنے بابا صاحب امیٹ کر کے سمدھان کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امیش شاہ جی کہتے ہیں کہ اس بل کا دوسپرچار ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یہ امیش شاہ جی ہے جواب دے ڈی موٹلائیجیشن کے ٹائم جب نوٹ بندی کا ٹائم تھا یہی مودی جی نے کہا تھا کہ آتنگوان کی کپر ٹوٹے گی تعلیٰ دھن واپس آئے گا لیکن آپ آپ بتائیے کہ جہاں چالیس شہید ہوئے ہیں پلواما میں اور جہاں بلیک مانی ابھی تک نہیں آیا اور جتنے بھی بلیک مانی والے تھے باہر ہیں تو ان کی یہ ساری فلوسپی نیتیاں جو ہے پلاپ ہو گئی مکر گئے جب 2014 میں چھناؤں کے دوران مودی جی نے کہا تھا پندرہ پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں جائیں گے وہیں آج اب امیش شاہ جی کہتے ہیں یہ تو کورا وادہ تھا یہ تو جملے بادی تھی یہ اپنے باتوں سے پلٹنے والے ہیں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 14 سے لے کر ٹوئنٹی ون تک جو ہے پریمبل ہے جو فاؤنڈیشن ہے جو سدانت ہے مول سمیدان کا جس کو آپ کتائی چھیل چھاڑ نہیں کر سکتے جو آپ کتائی بدل نہیں سکتے یہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے آرٹیکل 14 اور 15 کہتا ہے کہ آپ دھارمے کے ادھار پر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آرٹیکل 15 کہتا ہے دھارمے کے ادھار پر آپ کسی کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں تو یہ آرٹیکل 14 اور 15 کا وائلیشن ہے یہ سمیدان کا وائلیشن ہے یہ سمیدان کو ختم کر کے منوسبریتی لانا چاہتے ہیں منوسبریتی لانا چاہتے ہیں ہم لوگ امبیٹ کروا دی ہیں ہم لوگ گاندی وادی ہیں ہم لوگ بابا صاحب کے امبیٹ کر کے سمیدان کے ساتھ کسی بھی طرح کا وائلیشن نہیں ہونے دیں گے جو بابا صاحب کا سمیدان ہے وہ اپنے میں پول ہے وہ ہر طبقے کے لیے ہے ہر برادری کے لیے ہے اور اگر آپ سمیدان کا وائلیشن کریں گے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہندوستان کا بچہ بچہ چاہے وہ کسی بھی دھرمجاتی سمبردائے کا ہو وہ سینے پہ گولی کھا جائے گا بگر آپ جیسے تانہ شاہ فاسی وادی اور عراجہ اور تانہ شاہی کے پتک سرکار کے ساتھ ٹٹ کے مقابلہ کرے گا انہوں نے کہا کہ ہم سمیدان کے دائرے میں رکھے کام کر رہے ہیں سرکار سر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آرٹیکل فورٹین کیا کہتا ہے آرٹیکل فورٹین کہتا ہے کہ دھرمے کیدھار پر آپ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں دھرمے کیدھار پر آپ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اگر سی اے اے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بود کرشن عیسائی جین پارسی اگر باہر کے ناغریک ہیں وہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ان کا سممان ہے لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو ڈیٹینشن سیل میں بھیجا جائے گا اس کو جیل بھیجا جائے گا تو یہ دھرمے کیدھار پر پولیسی ہندوستان کی بنی کی نہیں بنی یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن ہوا کی نہیں ہوا ہم مسلمان اور تمام برادری کے لوگ اسی لئے جٹے ہیں اگر یہ بات سمیدھان کی نہیں ہوتی سمیدھان کے وائلیشن کی نہیں ہوتی تو جیسے ہم لوگ جس پر پہلے کھاکے بیٹھے ہیں بابری مجید کے سوال پر ٹیبل تلاک کے ابھی بھی بیٹھے ہوتے لیکن ہندوستان کے آئین کانون اور سدھان کے ساتھ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم اپنے ہر قیمت پہ جا کر لڑیں گے اور ڈٹیں گے اور یہ جو تانہ شاہی سرکار نہ یہ جو بول لئی ہے شاہین باق پہ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں تو چلو ہم اپنا ہونہ راجماتے ہیں تم تی راجماؤں ہم جگہ راجماتے ہیں ہم لوگ جو ہے ڈیموکرٹک طریقے سے لوگ تاندرک طریقے سے اور بینا ہنسا کے ساتھ لانتے رہیں گے لڑیں گے اور جیتیں گے سرکار آپ یہ بتائیے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پورا قیمت پلٹ کر دیا ہاں قیمت پلٹ کر دیا میں تو دیکھ رہا ہوں دیکھئے نا جنتر منتر پر پورے ہندوستان میں قیمت پلٹ ہو گیا ہے آج تمام لوگ گھرنے میں بیٹے ہیں ایک چھے مہینے کی بچی کو ماں لے کر کے بیٹھی تھی وہ بچی جالے کی رات میں مر گئی یہ قیمت پلٹ ہوا ہے کہیں کسان مر رہے ہیں کہیں نوجوان جو بے روجگار نوجوانوں کی فوجیں بڑھ گئی ہیں آج روجگار ختم ہو چکے ہیں بھارت کرزدار ہو گیا ہے کسان آتماتیا کر رہے ہیں گھرے لوں اتما جو گھرے لوں ہمارا کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے بیٹھ جال طریقے سے مہنگائی بڑھ گئی ہے جو سرینڈر ایک جمعانے میں سالے چار سو کا ملتا تھا آج سالے چون سو کو مل رہا ہے آپ پیٹرول کا حالت دیکھ لیجئے مدیمور کی کمر توٹ چکی ہے ترہ ہمام ترہ ہمام کر رہی ہے سرکار اور ایسے حالات میں جب یہ فیلوار ہو چکے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وکاس کرنا کئی سے کیا جائے تو یہ فیٹ ڈائیوٹ کر رہے ہیں یہ بابری مسجد کا مسئلہ لائے ہندوستان کے جنتہ نے رسپونس نہیں دیا یہ دھارہ تین سو ستر پہ لائے ہندوستان نے کہا کہ نہیں ہم کو روجگار چاہیے روجگار چاہیے مجھے اس مسئلے میں نہیں پڑھنا ہے اب یہ پھر لائے ہیں کیا لائے ہیں یہ لائے ہیں سی اے اینار سی لائے ہیں تو اس میں بھی ان کو موں کی کھانی پڑے گی کیونکہ ہندوستان کی جنتہ ہم کو روجگار چاہیے سچا چاہیے سواس چاہیے ہم کو بہتر زندگی چاہیے اور دلی کی جنتہ نے ابھی ان کو کرنٹ لگایا ہے دلی کی جنتہ نے کہا کہ مجھے سی اے نہیں چاہیے مجھے انہار سی نئی چاہیے مجھے بہتر سواس چاہیے روجگار چاہیے اور ارون کنجیویال جیت کر کے آئے بات بتائیے جب جب پروٹیشت ہو رہا ہو یوگی سرکار کے انتھو تو کیا اس بیان سے کیسے آپ لڑیں یوں سے بھائی دیکھئے دیکھئے ہم یوگی یوگی جی سے اس طرح کی بھاشا کی ہم لوگ امید کرتے ہیں یوگی جی سے اس طرح کی بھاشا کی امید ہم لوگ کرتے ہیں یوگی جی نے ہی کہا تھا ایک جمانے میں کہ مسلم مہیناؤں کو قبروں سے نکال کر بلدکار کرنا چاہیے اتنا شرمندی کی بھراوالا بیان ایک سویدھانک پتھ بیٹھے ہوئے انسان کو نہیں دینا چاہیے آج ہم لوگ اس طرح کے اسپیکٹ کرتے ہیں مخمنتری مخمنتری ہوتا ہے وہ کسی مجب کا نہیں ہوتا وہ ایک سمیدھانک پتھ کا ہوتا ہے ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے اور ایسا بیان دینا چاہیے جس سے سماج آپس میں بنے نا کی بٹے بہت زیادہ بکاس ہوا ہے بھائی بکاس کہاں ہوا ہے دو کرون روزگار کی بات ہوئی آج دیکھئے سارے سارے سیکٹر بند پڑے ہوئے ہیں نوڑ بندی کے بعد سے لوگوں کی آور کمار ٹوٹ گئی ہے جی ایسٹی یہ لے کر کے آئے جی ایسٹی سے اور ویپاری پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ جی ایسٹی تو لائے ہیں پر اس کا کوئی فارمولا پیش نہیں کر پایا جسے صحیح طریقے تو لوگ جی ایسٹی دے پائیں نوڑ بندی کے بعد دیموٹرائیزیشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ساری چیز اچھی ہو جائیں گی لیکن جتنا دھن گیا تک نہ دھن جنتہ کا واپس آ گیا کہیں روزگار نہیں ہے کہیں سچا نہیں ہے کہیں بہتر سواست نہیں ہے آج کہیں بہتر پانی بہتر پانی بہتر پانی اس کے لیے بھی ہم لوگوں لڑنا پڑھ رہا ہے سنگھرز کرنا پڑھ رہا ہے یہ گجرات موڈل ان کا ہے یہ گجرات موڈل ان کا ہے کہ آج ٹرمپ آ رہا ہے تو گریب بستیوں کو ڈھاگ دیا جا رہا ہے آج جس ایٹے سے وہ دیوار کھڑی کر رہا ہے گریب بستی کو ڈھاگ لے کی اگر اس ایٹے سے اس بستی کو بنا دیتے تو آج دیوار بنانے کی جروت ان کو نہیں پڑتی یہ ہے ان کا وکاس کہ گریبوں کو ڈھاگ دو پردہ ڈال دو جنزگیوں پردہ ڈال دو آپس میں لڑا دو آپس میں ڈھاگڑا کرواتو میں اس طرح کے چیزوں کو نہیں مانتا ہندوستان کے جنتہ بہت جاگروں کا سمجھدار ہے اب پورے ہندوستان کے لوگ اس کا جواب دیں گے پیس پارٹی کا کیا رہے گا پیس پارٹی لگتار پیس پارٹی لگتار ان سوالوں کو لے کر لڑ رہی تھی نیا ایک لڑائی بھی لڑ رہی ہے سوال کو بھی لڑ رہی ہے پیس پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جس نے ریویو پیٹیشن سب سے پہلے داخل کیا پیس پارٹی ہی وہ پارٹی ہے جس نے سی اے کو لے کر کے سب سے پہلا پیٹیشن داخل کیا پیس پارٹی ہی ہے جتنے بھی بیسیوں لوگ مارے گئے ہیں ساندیبورک پروٹیشن کے دوران ان کے لیے انصاف کے لیے کمپنسیشن دینے کے لیے لڑ رہی ہے تو زمین پر لڑنے والے ہم لوگ ہیں زمین پر دکھنے والے لوگ ہیں لیکن اب یہ وقت ہے کہ زمین کے ساتھ ساتھ نیا ایک لڑائی کے ساتھ ساتھ جہاں سے یہ سرکار چلتی ہے جہاں سے یہ تانہ شاہی تاک کانون منتا ہے ہم اس سنسط کو ہی گھر لیں گے یوگی جی کے آگے ٹک پائیں گے لگاتا ہے اس طرح کے بیان بانگی کے بعد تیکیہ ہم لوگ گاندیبادی لوگ ہیں ایک لکڑی اور ایک دھوتی میں گاندی جی نے آزادی دلا دی گاندی جی کوئی بم کٹا بندوق تھی چلاتے تھے کوئی جی ویپن کو نہیں رکھتے تھے گاندی جی نے سب اپنے لوگوں کو جوڑنے والی راجنیت کی ہے اور حق کے لئے لڑنے والی راجنیت کی ہے تو وہی ہم لوگ کر رہے ہیں لڑیں گے جیتیں گے